موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ قفاء و سلام علی عبادہ اللہین وصطفاء اما بعد محترم دینی و ملی بھائیو کتاب صحیح ترغیب و ترہیب سے ہم جو حدیث آج دیکھنے والے ہیں وہ تقریباً اس مفہوم اور معنی کی بہت ساری حدیثیں گزر چکی ہیں بس چھوٹا سا اسی حدیث کا تکڑا ہے اس حدیث میں اصل ایک راوی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ان سے جو حدیث روایت ہے اس معنی کی مفہوم کی حدیث پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں بس خالی اب ان کی زندگی کے بارے میں بتانا ہے ان کی زندگی نام جابر بن عبداللہ ہے اور ان کے والد جو ہے وہ غزوہ اہد میں شہید ہو گئے شہادت سے ایک دن پہلے یعنی غزوہ اہد سے ایک دن پہلے ان کے والد نے ان کو بلا کر وصیت کی تھی کہ دیکھو کل غزوہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہم جنگ میں شریک ہونے جا رہے ہیں اور ممکن ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں لہٰذا یہ تمہاری سات بہنیں ہیں ان کی ذمہ داری تمہارے کندے پہ ہے یہ وجہ تھی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما غزوے بدر میں اور غزوے اہد میں شابل نہیں ہو پائے بہنوں کی وجہ سے اس کے علاوہ کچھ اور دوسرے کام تھے لیکن غزوے اہد سے پہلے ان کے والد نے سات بہنوں کی ذمہ داری ان کے کندے پہ دی اور یہ وصیت کی کہ ان سات بہنوں کی ذمہ داری تمہارے کندے پہ ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کس طریقے سے ایک بھائی کی حیثیت سے انہوں نے اپنے بہنوں کی جو ذمہ داری ہوتی اس کو بہت ہی اچھے طریقے سادہ کیا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے رستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاہ اور ہسی کے ان سے پوچھا کہ جابر تزوجتہ شادی کر لیا تم نے تو کہا کہ ہاں میں نے شادی کر لی تو کہا کہ باقرہ سے کیا ہے کماری سے کیا کہ اسی بیوہ سے کیا ہے تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیوہ سے کیا ہے کہا باقرہ سے کیوں نہیں کیا باقرہ سے کیے ہوتے تم کمارے تھے وہ کماری تھی ہم مزاج ہوتے ایک الگ لطف ہوتا تو انہوں نے وجہ بتائی کہ نبی پاک علیہ السلام بات یہ ہے کہ میرے والد شہید ہو گئے اب والد کے بعد میری بہنوں کی جو ذمہ داری ہے وہ میرے کندے پہ ہیں لہذا میں نے یہ سوچا میں نے باقرہ کے بجائے سیبہ یعنی بیوہ کو ایک تجربہ کار عورت کو میں نے اس وجہ سے ترجیح دی یہ قربانی میں نے اس وجہ سے دی کہ وہ تجربہ کار رہے گی وہ میرے بہنوں کی دیکھ بھال کرے گی ان کے بالوں کو سوارے گی دیکھیں ان کے بالوں کو سوارے گی ان کو عدب سکھائے گی زندگی گزارنے کا طریقہ اور تجربہ شیئر کرے گی تو اس کے بعد یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے یہ بات بتائی حقیقت بتائی کہ آخر کیوں انہوں نے باقرہ کے بجائے ایک بیوہ سے شادی کی میرے بھائیو اس واقعے میں دو پہلو بہت ہی صاف نظر آتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ ایک بھائی کی حیثیت سے دیکھئے یہ کس طریقے سے اپنے والد کی وفات کے بعد بہنوں کی ذمہ داری کا احساس ان کو ہے کس طریقے سے فکر ہے کہ ایک آدمی کمار آدمی اپنی بہنوں کے لئے اتنی بڑی قربان ہی دیا اپنے زندگی پہ دیکھئے زندگی کو اپنے طبیعت کو اپنے خواہش کو کس طریقے سے انہوں قربان کر دیا ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے بہنوں کی معاملے میں اگر اب آپ کی وفات ہو گئی تو بڑی لاپرواہی ہو جاتی ہے ایک طرف سے بیوی یہ کچھوکے لگائے گی بار بار کسی طریقے سے رشتہ دیکھو کسی طریقے سے رشتہ دیکھو یہ بوجھ ہلکہ کرو اب بار بار آدمی کے کان میں اگر کوئی بات جائے پانی کا بودھ میرے بھائی پانی کا بودھ اگر کسی پتر پر مسلسل گرتا رہے بودھ تو اس میں بھی صورتح ہو جاتا ہے یہ عورت بار بار اس کو کچھوکے لگاتی ہے کہ جلدی کرو یہ بہت ہلکہ کرو اخلاق مت دیکھو صیرت مت دیکھو دین مت دیکھو ایسے کتنے واقعات آتے ہیں کہ باپ کی وفاظ کے بعد بہنوں کے سلسلے میں ایک بھائی بہت غافر ہو جاتا اٹھا کر کہیں بھی فک دیتا ہے ابھی آپ نے ایک غلام کا واقعہ سنا ایک لونڈی حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی لونڈی لونڈی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھائی کی صیرت میں آپ نے اس واقعے کو سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیٹی نہیں رشدار نہیں لونڈی ہے لیکن اس کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں چھانبین کر رہے ہیں لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی اس ذمہ داری میں بہت کوتا ہے اٹھا کر کہیں بھی فک دیا اور دوسری چیز حق حقوق جو ہوتے ہیں شادی کی بہت دند ایسا دیکھنے میں آتا ہے کئی جگہ آتا ہے اور کئی لوگ بولتے بھی بھائی بولتے بھی ہیں اگر وراست کی بات کی جائے کہ بہنوں کا حق آپ نے کیوں نہیں دیا تو جوابا کہتے ہیں کہ شادی میں بہت خرچے ہو گئے بہت خرچے کر دی ہم نے شادی میں اب کیا دیں کس نے کہا تھا آپ کو خرچہ کرنے کے لیے شادی میں فضول خرچے کر کے آپ اس کا جو حق ہوتا ہے وہ مار رہے ہیں آپ کیوں آپ نے خرچہ کیا آپ نے کسی لڑکیوں کا انتخاب کیا ہوتا اس کے دین کو دیکھے اس کے اخلاق کو دیکھے اس کے مزاد کو دیکھے اس کی دینداری کو دیکھے آپ نے ترجیح دی ہوتی آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ شادی میں فضول خرچے کرئی اور بعد میں اس کے حق مالی اس میں سے یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے اور غور کرنے والی بات ہے میرے بھائی بعض دفعہ رشداری اور تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے انسان کو حقوق سے آگے بڑھ کر قربانی دینی پڑتی ہے قربانی دینی پڑتی ہے کمار آدمی اس نے بیوہ کو ترجیح دی آج ہمارے یاد ہے کہ اس دوازی زندگی میں بھی یہ بات آتی ہے میہ بیویے کے حقوق کے جنگ چلتی ہے قربانی کا جذبہ نہیں پائے جاتا ہے پڑھی ہلکی لڑکی ہے خصوصا ان کو صرف اتنا یاد ہے کہ میرا حق کیا ہے میرا حق یہ ہے میرا حق یہ ہے میرا حق یہ ہے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یہ میرا حق نہیں ہے کسی نے بہت خوب کہا کہ جو بیوی یہ بات کہتی ہے کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ میرا حق نہیں ہے اس سے یہ پوچھو کہ جو کپڑے پانچ سو میں مل سکتے ہیں تم پانچ ہزار میں لیتی ہو یہ کہاں لکھا ہوا کتاب اس سندت میں جو کریم تین سو میں مل سکتا ہے تم ایک ہزار میں خریدتی ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے پھر بھائیو حقوق سے بڑھ کر ازدواجی زندگی کو رشداری کو حقوق کبھی بساوقات خوبصورت بنانے کے لیے خوبصورت موڑ اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے خصوصاً ازدواجی زندگی میں یا بیوی کی زندگی میں حقوق سے آگے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ موڑ ہم سے اور آپ سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے حقوق سے بڑھ کر قربانی کا مطالبہ چاہتی ہے وہ چیز تب جا کر کہیں اس دواجی زندگی میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے قربانیہ دینی پڑتی ہیں یہ میرے بھائیو دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ زندگی سے ہم کو دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ مغرآب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ ان کے حوالے سے تھی باقی جو حدیث ہیں ان سے جو مروی حدیث ہے دو تین وہ تقریباً اس کے معنی مفہم کے حدیثیں گزر چکے ہیں اس لئے ہم جو ہے اس پر بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ مغرآب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا